سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن لیکن نوٹیفائید فور دی لیٹس ٹیک ویڈیوز السلام علیکم یوٹیوب میرا نام ہے واسے آپ دیکھ رہے ہیں واسے ٹیک ٹپس اور اس ویڈیو میں میں آپ کو پتاؤں گا کہ ایک ایس ایس جی ہوتی کیا ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کل اگر آپ کوئی بھی پی سی لیپ ٹاپ نیو یا یوز لین جائیں تو اکثر دکاندار آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ آپ کو اس میں ہارڈ ڈسک ڈرائیو چاہیے یا ایک ایس ایس جی چاہیے تو آپ سوچتے ہوں گے یہ ایس ایس جی آخر ہوتی کیا ہے بیسیکلی ایک ایس ایس جی کا بھی وہی کام ہے جو ایک ہارڈ ڈسک کرتی ہے یعنی ڈیٹا کو سٹور کرنا سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ایس ایس جی کا مطلب کیا ہے ایس ایس جی کا مطلب ہے سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو جس طرح ہم ہارڈ ڈسک کو ہم کہتے ہیں ایس ڈی ڈی یعنی ہارڈ ڈسک ڈرائیو اس طرح اس کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا نام ہے ایس ایس ڈی یعنی سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو یہ بیسیکلی اس کا مقصد ایک ہے جو ایک ہارڈ ڈسک ہے یعنی ڈیٹا کو سٹور کرنا لیکن اس میں کوئی ڈیفرنس ہے آپ کی جو ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہوتی ہے وہ سائز میں کافی بڑی اور چوڑی ہوتی ہے جبکہ آپ کی ایس ڈی جو ہے وہ سائز میں چھوٹی پتلی ہوتی ہے اور کافی زیادہ ہلکی بھی ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈسک میں موٹرز لگی ہوتی ہیں جس کے اندر ڈسک گھوم رہی ہوتی ہے اور آپ کا ڈیٹا ہارڈ ڈسک میں سیو ہو رہا ہوتا ہے جبکہ ایس ڈی میں ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا آپ کی ایس ڈی میں سمپل ایک سرکٹ لگا ہوتا ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ خاص قسم کی چپس لگی ہوتی ہیں کچھ نینڈ آتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آجتی ان چپس کی بیسکلی مین چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ایس ڈی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ چپس لگی ہوتی ہیں یعنی اس کے اندر کوئی بھی موٹر یا موونگ پارٹ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ان کا ویڈ بھی کم ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتی ہیں اور وہ ڈیٹا جلدی ٹرانسفر بھی کرتی ہیں تو بیسکلی ایک ایس ڈی اور ایک ہارڈ ڈیس ڈرائیب کو یہی ڈیفرنس ہے کہ ہارڈ ڈیس ڈرائیب جو ہے وہ تھوڑی سلو ہوتی ہے جبکہ ایس ڈی کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے دوسری چیز یہ کہ ایس ڈی میں کوئی موونگ پارٹ نہیں ہوتا ہے اس میں صرف ایک چپس لگی ہوتی ہیں جس میں آپ کو جو بھی ڈیٹا ہے وہ سٹور ہوتا ہے جبکہ ہارڈ ڈیس ڈرائیب میں ہمارے پاس اندر ڈسک لگی ہوتی ہیں جو موٹس کی ثروہ گھوم رہی ہوتی ہیں اور ان میں ہم ڈیٹا سیف کر رہے ہوتے ہیں مینگنیٹک وے کے ثروہ اب میں بتاتا ہوں کہ ایس ڈی کے ایڈوانٹیجز کی ہیں سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایس ڈی ایک ہارڈ ڈسک کی نظبہ بہت زیادہ فاسٹ ہے یعنی اگر آپ کے ہارڈ ڈسک جو ہے جو سادی ہارڈ ڈسک ہے اگر وہ سو میگا بائٹس پر سیکنڈ میں ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی ہے تو وہ ہی اس کی جگہ اگر آپ ایس ڈی لگا دیں تو وہ فائف ہنڈرڈ میگا بائٹس پر سیکنڈ یعنی ایم بی پر سیکنڈ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی گی تو یہ تقریباً پانچ گناہ زیادہ سے بن جاتا ہے یہ اگزیک نہیں ہے لیکن ایس ڈی کا ہمیشہ جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ ہارڈ ڈسک سے کافی زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اس کا جو ریڈ یا رائٹ ہے وہ بھی اس کا ہارڈ ڈسک کی نظبت بہت تیز ہے یعنی وہ کتنی جلدی ڈیٹا کو ریڈ کر رہی ہے اور کتنی جلدی ڈیٹا کو رائٹ کر رہی ہے دوسرا فائدہ ایس ڈی کے یہ ہے کہ اس میں کوئی موونگ پارٹس نہیں ہوتے تو وہ ہارڈ ڈسک کی طرح زیادہ نازک نہیں ہوتی یعنی کہ اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے ہوتا ہے لیکن وہ ہارڈ ڈسک کی طرح زیادہ نازک نہیں ہوتی اور اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف آ جاتے ہیں پہلا ڈس ایڈوانٹیج ایس ڈی کا یہ ہے کہ وہ بہت ایکسپینسیو ہے کیونکہ یہ بھی نئی ٹکنالوجی آئی ہے اور چونکہ یہ کافی فاسٹ ہے اس وجہ سے اس کی پرائز بھی کافی زیادہ ہے آپ کی جو نورمل ایس ایس جی ہے وہ تقریباً تین ہزار چار ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی ایس ایس جی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں آپ ڈیٹا ریکوور نہیں کر سکتے جس سے آپ ہارڈ ڈسک میں ایک ریکووری سوفٹر ڈال کے کر سکتے ہیں اسی کیونکہ اس میں چپس لگی ہیں اور جب ایک دفعہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ واپس کبھی ریکوور نہیں ہوتا اور تیسریا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک ایس ایس جی ایک سادی ہارڈ ڈسک کی نظبت زیادہ پاور کھاتی ہے کیونکہ اس میں اگر ایک خاص قسم چپس لگی ہیں تو وہ زیادہ پاور کھائیں گے وانہو اتنی پاور نہیں کھاتی ہیں اب ہمارے پاس ایس ایس جی میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپس آ جاتی ہیں کچھ ہماری پی سی آئی ایس ایس جیز ہوتی ہیں کچھ ہماری سمپل ساٹا کی ایس ایس جی ہوتی ہیں ہوتی ہے بس یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے کنیکشن ہوتے ہیں وہ سائیڈ کی بجائے سامنے کی طرف لگی ہوتے ہیں وہ ایک آپ کی ایم ٹو ایس ایس جی ہے وہ ان لیپٹوس میں لگتی جو آج کل نئی لیٹس لیپٹوس آ رہے ہیں جن میں جگہ کم ہے تو وہ اس میں ایم ٹو ایس ایس جی لگا دیتے ہیں کام دون ایس جیز کا ایک ہی ہے بس ایک ریم کی طرح کی اور ایک آپ کی سیمبل ہارڈ ڈسک کی طرح کی ہے تو ایڈ اینڈ یہی ہے کہ ایک ایس ایس جی ایک ہارڈ ڈسک کی طرح ہی ہے وہ ڈیٹرہ بہت زیادہ جلدی ٹرس فر کر دیتی اور اس میں کوئی موونگ پارٹس نہیں ہے تو یہی ہے کہ آپ کی ایک ایس ایس جی یعنی سالیڈ سٹیٹ ڈرائیف ہوتی کیا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو پسائند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو پاس کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو اچھ تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر دیں میں فیوچر میں اس طرح کی ویڈیوز ڈالتا رہوں گا